اور میں لائے ہوں آپ کے لئے کہ بہترین مجرب عمل جس کا نام جدائی کے لیے نجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے بہترین مجرب عمل تو دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر کہ ہمارے چینل کو فریمہ سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ مبل آئیکن بھی سرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری حرانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو الحمدللہ آپ کی اس کرین پر جو عمل نظر آ رہا ہے بہت بہترین مجرب عمل ہے جدائی کے لیے اور ناجائز تعلقات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اگر کسی عورت کا شہر غیر عورت سے ناجائز تعلقات رکھتا ہو اپنی عورت بیوی کا ذرا خیال نہ رکھتا ہو گھر پر جو ہے عورت پریشان رہتی ہو خود کے بچوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہو اور دوسری عورت پر سب مال لٹاتا ہو تو ایسیم الحمدللہ یہ عمل اللہ کے فضل سے بہترین مجرب عمل ہے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کر کے سناتا ہوں بعد میں انشاء اللہ العزیز عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ عمل آپ کو شروع کرنا ہے چاند دیکھنے کے بعد جو پہلی تذلے یعنی جمعہ رات آتی ہے جب سے یہ شروع کرنا ہے عمل شروع کرنے کا جو ٹائم رہے گا دوستو جو ہے وہ عشاقی نماز کے بعد رہے گا عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا در محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا دوران عمل دوست آپ کا باوضوع جسم لباس کا پاکو صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ بیٹھ کر کی عمل کریں گے اس جگہ کا بھی پاکو صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ امسی بردوالی غورت ہر اگز موجود نہیں ہونی چاہیے میری ماں بہنیں اگر اس عمل کو اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی جو ہے پاکو صاف ہی کی دنوں میں اس عمل کو کریں گے میں آپ کو پہلے پڑھ کر سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا جو ہے پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بہتی آسان سمپل ہے ایک بار اور پڑھ کر سناتا ہوں آپ غور سے سنیجئے گا ایک بار اور پڑھ کر سناتا ہوں تو دوستو جب چاند کی جب پہلی جمعرات آئے یعنی کہ چاند دیکھنے کے بعد میں جو پہلی تذریعنے کے جمعرات آئے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو بیٹھ جانا یاد رہے کہ اس عمل کا جو ٹائم پریٹ رہے گا وہ گیارہ دن کا رہے گا اور اس عمل پڑھنے کی جو مقدار رہے گی ون تھاؤزن یعنی کہ ایک ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پہلے دوستو جو ہے آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے سات مرتبہ پھر اس کے بعد میں جو ہے ایک ہزار مرتبہ یہ آیت شریف آپ کو پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد جو ہے اس آیت کو پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز شکر بغیرہ پر جو ہے دم کر دینا ہے گیارہ دن تک جو ہے اسی طریقے سے جو ہے کرنا ہے لگتار اس عمل کو آپ کر لیں ہر روز جو ہے پڑھنا ہے کہ ایک ہزار مرتبہ اور ہر روز جو ہے دم کر دینا چینی پر گیارہ دن کا جب مکمل عمل آپ کر لیں تو پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اس شخص کو کھلا دیں کہ شخص جو ہے کسی دوسری عورت سے جو ہے نجائز تعلقات رکھتا ہے دوسری کی محبت میں مبتلا تو الحمدللہ اس کے نجائز تعلقات ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جو ہے ختم ہو جائیں گے وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا اپنی بیوی کا جو ہے بہتر طریقے سے خیال کرنے لگے گا اپنے بچوں پر دھیان رکھے گا بہترین مجرب آزمودہ عمل ہے اس سے عمال کریں اور فائدہ اٹھائیں میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو جو اس وقت اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئیے تو ہمارے نا آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لال کلر کا بٹن دبا کر کہ ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود ویل آئیکن یعنی کہ گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے وڈشپ فیس بک شوصل میڈیا پر ضرور شیئر کر دینا ہو سکتا آپ کے ایک شر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے